موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان نگران وزیر علیہ پنجاب موسیقی نے جھنگ میں سلابی علاقوں کا دورہ کیا وزیر علیہ نے سلابی ریلے سے گزرنے والی بارات کے لیے کشتی منگوا کر نہ صرف گزرنے کا بندوست کروایا بلکہ دلہ کو سلامی کی رقم دیتے ہوئے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا جھنگ سے عمران گل کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں جھنگ کے سلابی علاقے کروڑا باکر میں میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے پر مشتمل آبادی متاثر ہوئی ہے محکمہ صحت کا عملہ تمام دریائی علاقوں میں موجود ہے اور متاثرہ اپرات کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جھنگ سمیت پنجاب کے تمام چھوٹے شہروں میں سیوریت کا مسئلہ موجود ہے جس کے حل کے لیے جتنا ممکن ہو سکا بہتری کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ ڈی اوچ کیو اس اپتال پر خصوصی توجہ ہے اور پانچ فیسر بہتری بھی لاسکے تو ضرور لائیں گے وزیر اعلیٰ نے دریائے چناب میں دریائے کٹاؤں کے بارے میں کمیشنر فیصل آباد سے رپورٹ بھی طلب کی اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ نے سلابی علاقے کا دورہ کیا اور اس دوران سلابی پانی سے گزرنے والے ایک دلحے کو پچیس ہزار پر سلامی دی اور کشتی مگواگر برات کے پانی سے گزرنے کا بندوبست بھی کیا امران گل بیورو چیف کونسل لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ زلہ قرم اور پارا چنار میں جاری مبینہ دہشتگردی کو روکا جائے مذہبی جماعتیں شرپسند ناصر کے عزائم کو مل کر خاک میں ملائیں گی سپیشل ٹی وی سے گفتو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ملی یک جیتی کونسل پاکستان کی طرف سے کل بھی ہم نے ایک اجلاس منقد کیا تھا صوبہ خیبر پختون خاک کی تنظیم انہیں بھی وہاں اجلاس منقد کیے تھے اور ہمارا بنیادی کنسن تھا کہ بھی پارا چنار میں قرم جنسی میں زشتہ عرصے سے جو ایک بڑی بدامنی ہیں اور انسان موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں بڑے پیمانے پر لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس سلسلے میں ملی یک جیتی کونسل نے قرم جنسی کے ہمائے دین تمام دینی جماعتوں کے قائدین اور تمام سیاسی قائدین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس سمن کو یقینی بنانے کے لیے تنازیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار عطا کریں اگر سکورٹی فورسز بروقت عمل درامت کرتی ہیں اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جس نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق کیا گیا تھا اس پر بلا امتحاس عمل درامت جاری رہتا پسند اور نہ پسند کے رویے نہ اختیار کیا جاتے تو آج ملک میں یہ دہشتگردی پھر سر نہ اٹھاتی آج بھی یوب میں واقع ہوئے ہیں بننوں میں بھی واقعات ہوئے ہیں مختلف ملک کے حصوں میں یہ واقعات مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں ملی یک جیتی کونسل کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شر پسند اور کوئی ایسا ماسٹر مائنڈ یہ سمجھتا ہے کہ ماہ محرم کے امن کو سبوتاج کرے گا انشاءاللہ ہم ماہ محرم کے امن کو قائم رکھیں گے تمام مسالک کے درمیان ہم آنگی کو قائم رکھیں گے میدانِ کربلا کے شہدہ کی جو عظیم قربانیاں ہیں وہ محض کسی ایک گروہ کا نہیں یہ تمام اہلِ ایمان کا مشترکہ اساسہ ہیں انشاءاللہ ماہ محرم میں امن بھی یقینی بنایا جائے گا اور ہم آنگی کو یک جیتی کو وعدت کے روئیوں کو برقرار رکھا جائے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دورانے ڈیوٹی ماسٹرز اور ایم فل کی ڈگریوں کے بعد پی ایش ڈی مکمل کرنے پر ٹریفک وارڈنڈ ڈاکٹر عابد نظیر کی حوصلہ وزائی کی آئی جی پنجاب نے محمد عابد نظیر کے یونی فارم پر ڈاکٹر کے نام والا بیت چسپاں کیا لاہور سے چیف رپورٹر سعید رانہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ٹریفک پولیس کے ہونہار وارڈن ڈاکٹر محمد عابد نظیر سے اپنے دفتر میں ملاقات کی آئی جی پنجاب نے دورانے سرویسز پی ایش ڈی مکمل کرنے پر ٹریفک وارڈن ڈاکٹر محمد عابد نظیر کی حوصلہ افضائی کی ڈاکٹر عثمان انور نے شاندار کارنامے پر ڈاکٹر محمد عابد نظیر کو تعریفی سنت سے نوازا ڈاکٹر محمد عابد نظیر سترہ برس سے ٹریفک پولیس لاہور میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں انہوں نے جامعہ پنجاب سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایش ڈی کی ڈگری مکمل کی ڈاکٹر عابد نے ان ڈی او سے پیس اینڈ کونفرکٹ سٹڈیز میں ایمفل کیا اور ماسٹرز کی ڈگری کریمنالوجی اور سیکیورٹی سٹڈیز میں مکمل کی ڈاکٹر عابد نظیر نے ایل ایل بی کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ دنانے سرویسز ماسٹرز ایمفل اور پی ایش ڈی کی ڈگرییاں حاصل کرنا ڈاکٹر محمد عابد نظیر کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے ڈاکٹر محمد عابد نظیر جیسے پڑھے لکھے اور قابل افسرانو اہلکار پنجاب پولیس کا قیمتی سرمایہ ہے ایسے افسرانو اہلکار کی حوصلہ افضائی کا سلسلہ ہر سطح پر جاری رہے گا ڈاکٹر محمد عابد نظیر نے سربراہ پنجاب پولیس کی جانب سے ملنے والی عزت و افضائی پر ان کا شکریہ ادا کیا سیٹی پولیس آفیسر محمد عیاض سلیم کی سربراہی میں گجرانوالا پولیس کی جرائم پہ شاہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری تھانا موڈل ٹاؤن پولیس نے ڈکیت گینگ کے تین ممبران کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے سولہ لاکھ روپے نقدی دست عدد موٹر سائیکلز اور ناجائز اسلحہ بھی برحمت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں زریاب سعود اللہ اور غلامباس بھی شامل ہیں افتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے گجرانوالا اور اس کے مضافات میں چوری ڈکیتی اور رازنی کی متعدد وارداتیں کی ہیں سٹی پولیس آفیسر محمد آیاز سلیم کا کہنا ہے کہ چوروں ڈکیتوں اور سماج دشمن اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا لاہور میں چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی ہدایت پر چائل پروٹیکشن بیورو میں کوائن ایسوسییشن کی جانب سے نایاب سکھوں کی نمائش کا اعتمام کیا گیا سانیہ بخاری کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں چائل پروٹیکشن بیورو میں کوائن ایسوسییشن کی جانب سے نایاب سکھوں کی نمائش کا احتمام کیا گیا چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے نمائش کا افتتا کیا نمائش میں چائل پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کو پاکستان سمیت مختلف ممالک کے کرنسی نوٹوں کے بارے میں بتایا گیا چیئر پرسن سارا احمد کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد بچوں کو تاریخ کے بارے میں اگاہی فراہم کرنا ہے نمائش میں یادگاہ ٹکٹ سیول اور ملٹری میڈلز کیام پاکستان سے لے کے اب تک کے کرنسی نوٹ اور سکھے دکھائے گئے اس موقع پر ڈریکٹر جنرل چائل پروٹیکشن بیورو آفتاب احمد خان اور دیگر افسران بھی موجود تھے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا معاملہ حویلی لکھا میں انساری اتحاد گروپ کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی جس میں علماء اکرام اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شرکا کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں دوستو جو سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا ہے جو سویڈن والے نے قرآن پاک کو جلایا ہے تو قرآن پاک جو جلایا ہے وہ ہمارے دلوں کا جلایا ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے غستاخی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نبود کرے بحصیت مسلمان ہم سب آج اکٹھے ہوئے ہیں ہم پرزور اور شدید مضمت کرتے ہیں سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا بحصیت مسلمان ہم سویڈن میں قرآن پاک ہونے والی غستاخی کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خود حفاظت فرمائی ہے قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ میں لی سیاسی سماجی شخصیات سمیت سیول سوسائٹی اور صاحبیوں کے وقت کا جنہ ہاؤس کا دورہ وقت کا کہنا تھا کہ انہیں لاہور میں جنہ ہاؤس کی حالت دے کر انتہائی دکھ ہوا شر پسندوں نے اپنے ہی قائد کے گھر کو کس قدر بری طرح جلایا جبکہ پاک افواج اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنا کسی بھی لحاظ سے قابل معافی جرم نہیں ہے جنہ ہاؤس کا وزٹ کی ہے اور دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ یہاں پہ قائد کا جب پیانو دیکھا جب قائد کی وہ تصویریں دیکھیں اور جس بے دردی کے ساتھ اس طرح انہوں نے اس کو کیا ہے کہ جیسے یہ پاکستانی ہے ہی نہیں یہ پتہ نہیں کہاں کی قوم ہے یہ نائن مئی کو انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ جو دشمن کا کردار ادا کیا ہے یہ کبھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے ہم سب کی طرف سے بھرپورس کی مضمت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دہشتگردوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیفر کردار تک پچھا جائے میرا یہ مطالبہ ہے افواج پاکستان سے وزیراعظم پاکستان سمیت پورے پاکستانیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو دہشتگرد ہیں یہ ملک کے لیے ناسور ہیں ہم چیف جسٹرس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی سہولتکار ہیں اور جو مجرم ہیں ان کو کٹیرے میں لانے میں بھرپور کردار ادا کریں جناہ اس کو جلایا گیا مجسموں کو جلایا گیا ایم ایم آلم صاحب کے جہاز کو جو کہ ہمارا فخر ہے پاکستان کا فخر ہے کرنل شیئر خان جو ہمارے فخر ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ اس دھرتی بہت کم ایسے لوگوں کو پیدا کرتی ہے 75 سالوں سے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے حق پرستوں کو سلام آج ملک بھر میں تمام پاکستانی مقبوزہ کشمیر کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں مقبوزہ جمہ کشمیر کے شہدہ کو میرا سلام آج کے دن جو شہدہ نے 75 سال سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کو یاد کرنے کا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان ماں کو سلام ہیں جنہوں نے اپنے لگتے جہدر پر کو قربان کر کے مقبوزہ کشمیر کو ازاد کرنے کی کوشش کی آج کے دن ہم یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے آج کے دن وہ دن ہے کہ آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں آج کا دن مقبوزہ جمہ کشمیر کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سب ماں کو جنہوں نے اپنے لگتے جہدر کو قربان کر کے جمہ کشمیر کو ازاد کرنے کی کوشش کی ہے ان سب کو میری طرف سے بہت سلام اور بہت سارا خراج تحسین مقبوزہ کشمیر کے شہدہ کو سلام تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو ڈوگرہ مہاراجہ کی فوج نے عبدالقدیر نامی نوجوان کے خلاف عدالتی کاروائی کے دوران یہ کے بعد دیگریں بائیس کشمیری نوجوانوں کو سیرنگر سنٹرل جیل کے باہر بے دردی سے شہید کر دیا تھا حضورستہ 75 سالوں میں بھارتی کشمیری عوام کے آئینی عظم کو کچل نہیں سکا اور نہ ہی تحریکی آزادی کو دبا سکا آج دن ہے جدو جاہد آزادی کی خاطر 75 سالوں سے لڑنے والے کو یاد کرنے کا آج دن ہے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے حق پرسنوں کو سلام کرنے کا میرے پاکستانیوں کشمیری عوام وہ عوام ہیں جو 75 سالوں سے بھارت کا ظلم سہر رہے ہیں 75 سالوں سے بھارت ان کے عظم کو کچل نہ سکا ان کی جدو جہد آزادی کو دبا نہ سکا سلام ہیں ان کی ماں کو جنہوں نے اپنے لختے جگر جدو جہد آزادی کے خاطر قربان کر دیئے آزادی کی تحریک کو کمزور ہونے نہیں دیا میں بحیثیت ایک پاکستانی کے ان تمام شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا اور بھارت کی دشدت فوج کو شکرست ہوگی پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کی والدہ ماجدہ کی وفات پر اسال سواب کے لیے سپیشل ٹی وی کی ٹیم میڈیا ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر گئی احمد رزا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں سپیشل ٹی وی کا وفت پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کی والدہ کے انتقال پر تازیت کے لیے ان کے گھر میڈیا ٹاؤن گیا وفت میں سہیل عباس کلیاں نصار احمد نوید احمد احمد رزا قریشی سمیت دیگر ٹیم شامل تھیں اس موقع پر تازیت کے لیے خوشنود علی خان سمیت سب نے مرہومہ کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور منچناباد کے رہائشی نوجوان زفر صدیق مہار نے اپنی جان پر کھیل کر فورڈ واہ کنال کی گرائی کی پرواہ کیے بغیر دو افراد کی جان بچائی اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں طیب محمود میکن سے جی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہوں منچناباد کے نوائی علاقے کالو کی جال پر میں آج آپ کو ملاتا ہوں ایک ایسے نوجوان سے جس نے انسانیت سے پیار محبت کی ایک نئی مثال قیم کر دی منچناباد کے سنوجوان زفر صدیق مہار نے اپنی جان پر کھیل کر اور نہر فورڈ واہ کی گرائی کی پرواہ کیے بغیر دو انسانی جانوں کو بچایا تو جانتے ہیں ان سے اس واقعے کی تفصیل اسلام علیکم جی والیکم سر یہ آپ نے دو انسانی جانوں کو بچایا یہ واقعہ کیسے پیش آیا آپ بتائیں جی میں فصل کو پانی لگا کر آ رہا تھا کالو کی جال کے نیر پر نا دو ایک آدمی اور ایک عورت پانی میں گری ہوئے تھے پانی کی گرائی بہت زیادہ تھی تقریباً بیس سے پندرہ فٹ گرائی تھی اور چالیس پچاس آدمی وہاں کھڑے تھے لیکن کسی کی عمد نہیں ہو رہی تھی وہ ڈوب رہتے میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موٹسیکل وہاں پکی پر پھینک دیا اور موبیل بھی تھا والٹ بھی تھا میں نے ایسے اچھال نیر میں لگا دی اور ان کو بہت مشکل سے نیر سے نکالا آپ نے کتنے لوگوں کو نیر سے نکالا ہے جی دو دو مرد تھے یا ان میں سے مرد تھا ایک عورت تھی ٹھیک تو آپ نے آپ کو یہ جہال سے ڈاب نہیں لگتا آپ تو ادھر علاقے کے رہتے تھے آپ کو پتا بھی ہے یا کئی جانے یہ جہال نکل چکا ہے جی بلکل پتا تھا لیکن مجھے نہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس لئے میں نے چھلانگ لگا دی میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں جان جاتی ہے تو جائے جی سب سے پہلے ہم جو آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ نے ایک اہم کارنام انجام دیا ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جانے تو اس نوجوان نے دو انسانوں کی جان بچائی اس وقت علاقے کے ذمہ دار میاں اکرام صاحب موجود ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں اس جہال کے بارے میں اور اس کی گھرائی کے بارے میں جی اسلام علیکم جی جی والیکم آپ تو اس علاقے کے ذمہ دار ہیں اور اس جہال سے پوری طرف واقع ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ساتھ اگاہ کرنا جی جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں پنجابی میں بات کرتے ہیں اصل گالے یہ پول نہیں ہے لوگ سمجھیں شاید پول ہے پول یہ چھوٹا ہیڈ ہے یہ تو پانی یہ تے زور نہ تھلے جاندہ ہے ابھی ساڑے پینڈ دے یہ آس پاس دے بڑے طاقتوار میں جھوٹے او بار نہیں آسکے یہ پچھلے پاس وہ اندر گیا ہے یہ اپر ڈیم لوئر ڈیم یا اپر سٹریم لوئر سٹریم جنہوں آپ باکھنے آنا یہ او ڈیم ہے چھوٹا یہ پول نہیں ہے اندے وچو کسے بندے نو کڑنا نار خود نو کڑنا تیر تے یہ بڑا ہی جوان مردی دا کام ہے جن دا کے ثبوتے ہیں او اس ٹیم تی چاری بندہ کھڑا کسے دی ہمت نہیں ہوئی اندے وچھلانگ مارتے تو انہوں کاڑ لگے اس نو جوان نے ہمت کی تھی انہوں نے باہر کار لیا بڑی محنت کوشش نہ جی میرے صاحب کا کہنا تھا کہ اس نو جوان نے بڑی جوان مردی سے ہمت سے دو انسانی جانوں کو بچایا تیر محمود میکن نمائندہ سپیشل ٹی وی سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی موسیقی